لوک ورسہ کرپشن ریفرنس میں احتساب عدالت نے پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد سمیت دیگر ملزمان پر پردے جرم آئیت کرتی ہے ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے اس پر بات کرتے ہیں حسیب والک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حسیب اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ شکریہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایک ریفرنس کی سمات ہوئی جس میں نیب کی جانے سے پیپلز پارٹی کی جو سینیٹر تھی روبینہ خالد کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے جس میں سینیٹر روبینہ خالد مذہر اسلام اور تابندہ زفر اور محمد شفی پر آج اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر ایک جو جج ہیں محمد بشیر کی جانب سے فردی جرم آئیت کر دیا گیا ہے جبکہ روبینہ خالد مذہر اسلام تابندہ زفر اور محمد شفی کی جانب سے یہ استح سے جن کے انکار کیا گیا ہے ملزمان آ جو ہیں اب وہ آ آ عارت کے روبر اوپیش ہوئے تھے آئندہ سمات پر ایک گوہ کو عرارت کی جانب سے تلب بھی کر لیا گیا ہے جبکہ ملزمان پر لوگ ورثا کے فنڈ میں خردبر کرنے کا الزام تھا ملزمان پر تیس ملین کا قومی خزانے کو نقصان پہچانے کا الزام ہے جبکہ آئندہ سمات جو ہے چار آ ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ ستمبر تک سمات ملتوی کر دی گئی ہے بہت شکریہ حظیم علیک